ایک ہی پلیٹ فارم میں تھے اور بڑے دعوے کی ایک یہ تھے کہ یونٹی دکھائیں گے ہم بی جے پی کی اکیس اور وہ بھوٹلی سبکتے نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے مہارا سٹرم ہے ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے آجیر پوال دیپٹی کی پوزر ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس میں دیکھیں جو اپوزشن کی یونٹی ہے اسی سے گبرا کے جو کچھ توڑ فوڑ ہو رہی ہے یا تو اسی سے گبرا کے ہو رہی ہے کیونکہ اپوزشن اگر خالی بی جے پی کا مقابلہ کرنا ہو تو اپوزشن اپوزشن کے پاس 64% ہے یا 63% ہے اور بی جی پی کے پاس ڈی اے کے پاس 37% ہے اور جتنی بھی ایجنسیز ہیں انکم ٹیکس کی دوسری ایجنسیز ہیں جس کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن ہٹا رہا ہے مگر سب سے زیادہ کرپشن اگر کوئی جماعت کسی 45 سال کی ہسٹری میں اگر کوئی سب سے زیادہ کرپ جماعت ہے اس وقت تو کوئی اس وقت رولنگ پارٹی ہے جو پیسہ دے کے ڈرا کے دھمکا کے پہلے تقریر ہوئی ایک جگہ وہاں لیڈر صاحب نے کہا کہ ابھی انسی پی سب سے زیادہ کرپ جماعت ہے اس کے بعد اب انسی پی کی لیڈرز کو لے کے جاتے ہیں تو آپ گوانوشن کی دجیاں تو اڑا ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈیموکریسی کی بھی دجیاں اڑا رہے ہیں یہ جو ملک جو ہندوستان پوری دنیا میں مشہور ہے ایز ایڈیموکریسی ایز ای ساپ پاور اس کو آپ برباد کر رہے ہو تباہ کر رہے ہو اور اپوزشن کی یونٹی اس سے کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ بڑے گی تینکیو جن کو کرپ کرپ کہتے تھے آج سرکار بنانے کے لیے انہی کو اپنے ساتھ لکھے جا رہے ہیں تو یہ تو ان کی کرنی اور کھتنی میں تو بہت فرق ہے یہ تو سمجھ جا رہا ہے کہ سب سے کرپ اگر کوئی جماعت کوئی سرکار ہے اور سب سے زیادہ مشیوز اگر کسی نے اپنے پاور کا کیا ہو ایڈی کیا کیا ہو سی بی آئی کو کیا ہو اپوزشن کو تھٹن کرنے کے لیے اپوزشن کو ختم کرنے کے لیے وہ یہی جماعت ہے پرکھنڈ میں جو ہے وہ ایڈوان سٹیج میں پہنچ گیا ہے نہیں پہلے مجھے مجھے یہ سمجھائیں گے کی یونیو فرم سیول کوڈ کس قانون میں یہ یونیو فرمیٹی لانا چاہتے ہیں can you tell me that please اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب ہوں نہیں ریلیجن کو لے کے ہے کہیے is it about religion جو بی جی پی کے منتری کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح نہیں بی جی پی کے نہیں آپ مجھے بتائیے آپ ایک جنرلسٹ ہیں آپ نے یہ سٹیڈی کیا ہے جو یونیو فرم سیول کوڈ کی بات ہو رہی ہے یہ کس قانون کی بات ہو رہی ہے ہاں ہمارے پاس already یونیو فرم کرنیل کوڈ ہے اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ بلکس بانوں کے ریپس کو چھوڑ دیا گیا اور ہماری جو پہلوان بچی ہیں ان کا ریپس کھلا گھوم رہا ہے جماعتر جو ہے پچیس روپے سے سو روپے کلو آپ کو بھی ملتا ہے مجھے بھی وہی ملتا ہے نوکریہ نہ ہندون کو مل رہے ہیں اس وقت گیس کی جو قیمت ہے پانچ سو سے بارہ سو ہو گئی ہے وہ یونیو فرمٹی ہے آپ انہوں نے کہا تھا کہ دو کرو روزگار دیں گے نہ آپ کو ملا نہ مسلمان کو نہ ملا ہندون وہ تو سب یونیو فرم چل رہا ہے اب کونسی یونیو فرمٹی لانا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیے جب آپ یونیو فرم سیول کورٹ سے مجھے سوال کر رہے ہیں مجھے بتائیے آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں اگر پہلوان بچیوں کو انصاف ملے گا ان کا ریپس جیل میں ڈال دو گیا تو شاید ہو سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے بھی کے منتروں کا کسی ہو آنے والے الیکشن سے کیا ریشنر کانفرنس کو پریڈی پی ایک ساتھ پارلے میں چناو لڑے وہ تو ہم مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو وہ تو اس پرس کانفرنس میں ایسے فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں میں بیجی پی منتروں میں کہہ رہا ہوں نے ایک ہی کانون ہے نا کرمینل لاؤ وہ تو بہت اچھا چل رہا ہے بلکس بانوں کی ریپسٹ آؤٹ ہیں وہ تو مسلمان تھی جو ہماری پہلوان بچیاں ہیں ان کیا ان کا ریپسٹ بھی آؤٹ ہے تو اب اس سے زیادہ یونیفورمٹی ہوتے ہیں دو شادیاں کرنے کا اجازت جو ہے وہ دیتا کانون نہیں دیتا وہ کسی بھی ادھر کو نہیں ملنا چاہیے نہیں وہ دیکھیں آپ تو آپ بول رہے ہیں نا بیجی پی کے وہ تو میکسیمم ان کے ان میں انپڑ لوگ ہیں اگر وہ ہمیں بالکل آکے سٹڈی کر کے بتا دیں کہ وہ جو یونیفورمٹی لانا چاہتے ہیں وہ کس کانون کیا وہ یونیفورمٹی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں اور جو آدمی ہیں پرش ان میں ایکوائلٹی ہونا چاہیے جو رائٹ ٹو پرپرٹی ہے جو رائٹ ٹو لینڈ ہے ان کو برابر ملنے چاہیے وہ یونیفورمٹی ہے اس میں ڈسکرمینیشن ہو رہا ہے اگر اس قسم کا کوئی اچھا قانون آتا ہے جس میں عورت مرد کے برابر اس کو حقوق ملتے ہیں اس کو پرپرٹی رائٹس ملتے ہیں جو ہندو لاؤں میں بھی نہیں ہیں تو اس میں تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جب بچوں کا بلدکار ہو اس کے لیے جو قانون ہے اس کو تو ایمپلیمنٹ کر لیجی ہماری پہلوان بچییں کتنے مہینوں سے دربدر ہو رہی ہیں آپ تو وہ ریپ اس کے ساتھ تو آپ فوٹو کھچواتے ہو تو آپ کس قانون کی آپ بی جے پی کون سے قانون کو مانتے ہیں کون سے سمیدان کو مانتے ہیں وہ تو سب چیزوں کی تجیر ہو رہا دی ہے مہا گٹ بندر کی بیٹھت جو ایک کوئی ہے پٹنا میزوزی بینگلور میں ہونے والے ہیں کیا وہ ہم بیٹھ کے ابھی تو میں کیسے میں ابھی آپ کی پارٹی نے کیا سوچا ہے میں تو آپ کو تھوڑی بتاؤں گی اپنی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کی پروٹیکل ہے پھر کمیٹی میں مشورہ کروں گی تو آپ کو تم ہی بتاؤں گی یہاں پر کیا کرنا ہے میں بگر سٹیٹ پروپٹی ٹیکس کو لے کے پارٹی میں کیا ہوں ساری سٹیٹ پروپٹی ٹیکس کو لے کرنا ہے سٹیٹ پروپٹی ٹیکس ہو اس وقت جو سمارٹ میٹرز کی بات ہو ہماری بجلی سب سے زیادہ جاتی ہے نیشنل پول میں اور پورے ملک میں یہ بانٹے فلتے ہیں مفت کی بجلی دو سو یونٹ تین سو یونٹ اور کشمیر میں سری نگر ٹھنڈ میں جلتا ہے کشمیر اور جمہو جمہو گرمی میں جلتا ہے اور اوپر سے سمارٹ میٹر بجلی کی فیز کی ابھی تک بلز نہیں آئے ہیں چار چار مینے کا اکٹھے لوگوں کو دینا ہے تو اور کتنا لوگوں کو تنگ کریں گے اور آپ پروپٹی ٹیکس لگا کے یہ تو لوگوں کی اوپر بوش ڈالنا چاہتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے جو اصلی پیسہ ہے جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ جیسے مہاراشرہ میں انہوں نے ابھی ایک سرجکل سٹرائک کہی ہے اس کو کیا اللیگل سٹرائک کہتی ہوں میں اس کو اس میں خرج کرتے ہیں جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو خرید فروخت میں سرکاروں کو گرانے میں خرج کرتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کی خال کھیچتے ہیں بجلی کا فیس پروپٹی ٹیکس باقی چیزیں تو یہ تو سب آپ کے سامنے ہیں رویت اس کے بارے میں وہ تو فیسلہ ہم نہیں کرتے ہیں وہ تو نیشلیٹی چاہیے کہ آپ سے میرے خال میں اس سوال کا میں کئی بار جواب دے چکی آج بڑے امپورٹن مدھوں پہ میں نے بات کیا آپ اس کو چلا ہی ہے سبسکراب تو آر یوٹیوب چانل نیوز دینن بای کلککن بیل آئیکن دونٹ فرگت تولیکی کامنٹ اور شیر